بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے معزز حواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین کیا آپ جانتے ہیں یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت مکائل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں مانتے ہیں یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے لیکن تکبر فیرونیت اور شرک نے اس قسم کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ نے اسے عذاب سے دوچار کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس نحلف قوم کی بد ہوئی اور بدنیتی کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کی ذہنیت کے مالک ہیں یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جٹلایا ان کا قتال کیا شرک میں انتہا کر دی حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت مکاہ علیہ السلام کو دوست کہنا شروع کر دیا یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورت بکرا میں ارشاد فرمایا کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے تو اس نے یہ کتاب خدا کی حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور امان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے تفسیر ابن کسیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر تمام تفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت مکائل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ عمر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر اہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لوگے اور میری فرمابرداری کے پابند ہو جاؤ گے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور اہد دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یقوب علیہ وآلہ وسلم کی طرح شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے لیا اور انہیں سوال کرنے کی اجازت دی صحیح بہاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کا صحیح جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا اچھا یہ فرمائیے کہ تو رات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی ہاس نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ہاس نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں تو اس وقت میں اس کا دل جاگا رہتا ہے تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رات دی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا سب نے قسم کھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل صحیح جواب دیا اب ہمارے اس سوال کی دوسری شک کا جواب بھی انعائت فرما دیجئے اس کی پر بحث کا حاتمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی دمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باریتالہ لاتا رہا سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے اس لئے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت مئی قائل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت بارش پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابداری اور تصدیق کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جواب دیا اب ہمارے اس سوال کی دوسری شک کا جواب بھی انعائے فرما دیجئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا